بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کے سابق جسٹس اے ایچ ایم شمس الدین چوہدری مانک کو سلحٹ عدالت کے آہتے پر عوام نے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سابق جسٹس شمس الدین چوہدری مانک کو تشویش ناخارت میں اسپتال کے انتہائی نگداش یونٹ میں داخل کرا دیا گیا ہے ان کے جسم پر کئی سخم آئے ہیں اور انہیں ہفتے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا سلحٹ کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ڈی آئی جی ایم ڈی صغیر میاں نے کہا کہ جسٹس شمس الدین مانک کی حالت تشویش ناک ہے انہیں اندرونی طور پر بہت زیادہ خون بہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے ناظرک آزا پر بھی شدید چوٹے آئی ہیں اور سخت سیکیورٹی میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے سابق جسٹس کو جسم کے دیگر آزا پر بھی شدید زخم آئے ہیں وہ بلند فشار خون میں بھی مبتلا ہیں ان کا فوج اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی فرام کی جا رہی ہے اور ہسپتال کے اطراف میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے خیال رہے کہ سابق جسٹس شمش الدین چودری مانک کو سلحٹ کے قریب سرد علاقے سے بھارت فرار ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار کیا گیا تھا جبکہ ان کے خلاف متعدد مقدمات درشت تھے